یہ اتزاز احسن صاحب کی ایک نظم ہے جس میں وہ ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو خواب ہم نے پاکستان بنانے سے پہلے دیکھا تھا اور آج اس کی تعبیر کیسی ہے تو اس میں اہد جوانی میں ہم نے دیکھے تھے کچھ خواب سوہانے ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے ایک نئی دنیا کے فسانے ایک نئی دنیا کے ترانے ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ جھیلے بھوک نہ جانے لگتا تھا کہ سب نے دیکھے اس دھرتی کے دردن جانے سوچا تھا کہ سب نکلیں گے غربت کے سب باب مٹانے ایک طرف تھی جنتا ساری ایک طرف تھے چند گھرانے ایک طرف تھی جنتا ساری ایک طرف تھے چند گھرانے ایک طرف تھے بھوکے ننگے ایک طرف تھے بھوکے ننگے ایک طرف کاروں کے خزانے ایک طرف تھی مائے بینے ایک طرف تحصیل اور تھانے ایک طرف تھی تیسری دنیا ایک طرف بے داد پرانے ایک طرف سچل اور باہو ایک طرف ملہ اور مسلک ایک طرف تھے ہیر اور رنجا ایک طرف کازی اور چوچک ایک طرف امرت کے دھارے ایک طرف تھے دھارے بھسکے ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے یہ نائن الیون کے واقعے پر پوچھا گیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہم یہ باور کر بیٹھے تھے کہ سب ساتھی ہیں مزدوروں کے سب حامی ہیں مجبوروں کے سب ساتھی ہیں محکوموں کے ویتنام کی جنگ میں یارو ہر کوئی جانب دار ہوا تھا ویتنام کی جنگ میں یارو ہر کوئی جانب دار ہوا تھا ایسا دور چلا تھا میں کا ہر میں کش بے دار ہوا تھا اپنے ملک کی محبت میں پاک زمین تھی ہم کو پیاری ماں دھرتی کے دیوانے تھے استعمار کے ہم دشمن تھے اپنے دیس کے پروانے تھے ایک دوجہ کے سب تھے ساتھی ایک دوجہ کے سب تھے بھائی کسی ایک خیال کے باعث ہم میں بھی تو حمت آئی جس بھی ہستی میں ظالم تھا پاک زمین کے اندر باہر ہم اس کو للکار رہے تھے خواب وہی آنکھوں میں لے کر چینے جب ایک جست لگائی ہم بھی اس کے ساتھ چلے تھے چون چون لائک چون نے جب آواز اٹھائی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے تھے مذہب کی تفریق نہیں تھی اور ہم سارے ایک ہوئے تھے دنیا بھر کے سارے بیکس غم کے مارے ایک ہوئے تھے چین سے لے کر افریقہ تک دنیا بھر کا ایک تھا نقشہ روس سے لے کر امریکہ تک ایک تھی منزل ایک تھا رستہ سوچا تھا ہم مل کر سارے دنیا کو تبدیل کریں گے دکھ اور درد کی یہ مسافت تے ہم میل ہا میل کریں گے سب بھائیوں کی سوچ تھی یقصان ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے سولی کو کچھ چوم چکے تھے کچھ سولی کے پاس کھڑے آنکھوں میں سب خواب تھی روشن ہاتھوں میں امید کا پرچم دنیا ساری مٹھی میں تھی لپ ترانہ مدم مدم قدم سے اپنے قدم ملا کر ابھی مسافت تے کرنا تھی محکومی کے گیت میں ہم نے آزادی کی لے بھرنا تھی نیا سویرہ آنے کو تھا رات اندھیری جانے کو تھی آزادی اور آزادی بھی تیری میری آنے کو تھی گرتی ہوئی دیوار کا لوگو باقی نہ تھا کوئی سہارا لگنے کو تھا ایک ہی دکا ملنے پر بس ایک اشارہ لیکن ہم تو بکھر رہے تھے لیکن ہم تو بکھر رہے تھے لیکن ہمیں احساس نہیں تھا خواب ادھورے بھی رہتے ہیں اس کا ہم کو پاس نہیں تھا علم و ہنر کو چھوڑ کے ہم نے اپنے اپنے مسلک پالے رنگوں نصب تہذیب اور مذہب کیا کیا آپ تفرقے ڈالے جب سے ایک سال آرنے لوگو ملنہ کو اتھیار تھمائے جب سے ملنہ فوجی دونوں جب بھی آئے ساتھ ہی آئے ہم میں جس طرح پھوٹ پڑی تو پل بھر میں یہ دنیا بدلی پل بھر میں ہر دشمن جانے پتھر چن چن جھولی بھر لی مذہب کی تفریق نے یکتم دنیا کو گردن سے پکڑا رنگوں نصب کی زنجیروں نے ساری خلق خدا کو جکڑا مذہب کی اس جنگ نے لوگو ہم کو بھی ناشاد کیا ہے جیون کو کیا جیون دیں گے خوابوں کو برباد کیا ہے جس بستی میں مسلم بچے جس بستی میں مسلم مائیں اس بستی پہ بم گرتے ہیں اس بستی کو کیسے جائیں جس بستی کا میر ہے میران اس دھرتی پہ اڑ نہیں سکتے شہر گروزنی کے لوگوں سے رشتے ناتے جڑ نہیں سکتے اس جانب ہیں کنکر لڑکے اس جانب ہیں بھاری بکتر خلقت ہو گئی بے گھر ساری بستی ساری کھندر کھندر کانہ پر جو آگ گری تھی شرکِ آوست پہ بھڑکے گی اسرائیل کی بمباری سے دنیا ساری ہی دھڑکے گی دیکھو دیکھو کتنے بیٹے سری نگر میں کھیت ہوئے ہیں دیکھو دیکھو کتنے بھائی جیل کی خونی ریت ہوئے ہیں ہتھیاروں کی دور لگی ہے جنگ کرنے ہر فوج کھڑی ہے مذہب اور تہذیب کے بل پر قوم سے دیکھو قوم لڑی ہے ایک محذب قوم کو دیکھو خود ہم نے بدنام کیا ہے باقی جو کچھ بچا تھا اس کا غیروں نے تمام کیا ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے عدل بنا جمہور نہ ہوگا دنیا کی تاریخ گواہ ہے عدل بنا جمہور نہ ہوگا عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا عدل بنا کمزور ادارے عدل بنا کمزور اکائیاں عدل بنا بے بس ہر شہری عدل بنا ہر سمت دھوائیاں دنیا کی تاریخ میں سوچو کب کوئی منصف قید ہوا ہے عامر کی اپنی ہی انا سے عدل یہاں نہ پید ہوا ہے یوں لگتا ہے ایک ہی طاقت عرض خدا پہ گھوم رہی ہے یوں لگتا ہے ہر ایک قوت ہاتھ اسی کے چوم رہی ہے اس کی بمباری کے باعث خون میں سب لبریز ہوئے ہیں مذہب میں شدت آئی ہے مذہب میں شدت آئی ہے خود کش جنگجو تیز ہوئے ہیں وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے غم میں اس کے بال کھلے ہیں سوال ہزاروں جواب ندارد اندیشوں نے جال بنے ہیں عالم گیریت کا غلبہ تیسری دنیا پیچھایا ہے اپنی آزادی کا موسم کب آیا تھا کب آیا ہے ایک منصف پہ ضرب لگی تو ساری خلقت سڑک پہ آئی آمر کو جب مات ہوئی تو کس نے بازی الٹائی کیسے کیسے زخم لگے ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں سے کب جا کر یہ خون دھلے گا اپنے بیٹوں کے ماتوں سے محنت کشنے جس جنت کا دیکھا تھا ایک سندر سپنا کیا وہ خواب بنے گا آخر مستقبل اس حال میں اپنا فوجی لشکر اپنے گھر میں کب تک یوں مہمان رہیں گے ملہ مسلک کے جھگڑوں میں کب تک اسلہ تان رہیں گے قوم کی ایک بہادر بیٹی جس تم لوٹ وطن کو آئی کس ظالم نے حکم دیا کس بندوق سے گولی آئی تیر انداز ستمگر قاتل کیسے اوجل ہو بیٹھے ہیں قاتل کی دہلیز سے کیوں کر خون کے دھمے دھو بیٹھے ہیں ملک بہت سے جب ٹوٹے تو کیوں نہ ہم نے حمد ہاری پوچھتی تھی ہر دل کی دھڑکن اس کے بعد اب کس کی باری ٹوٹ گئے جو خواب ہم سے تو ایک حقیقت بول پڑی ہے اندر کے جمہور کی طاقت سب دروازے کھول کھڑی ہے اندر کے جمہور کی طاقت سب دروازے کھول کھڑی ہے عدل کے ایمانوں میں سن لو اصلی منصف پھر آئیں گے روٹی کپڑا اور گھر اپنا لوگوں کو ہم دلوائیں گے آٹا بجلی پانی اندن سب کو سستے دام ملے گا بے روزگاروں کو ہر ممکن روزگار اور کام ملے گا ریاست ہوگی ماں کے جیسی ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پاس رہے گی محمد علی جناح نے لوگوں دیکھا تھا جو سپنا سب کا ساری دنیا پر اب ہوگا سایہ ایک اور ایک ہی رب کا وہ رب سچا وہ رب سانجا وہ ہر مذہب ہر دھرم کا رب ہے مسلم ہندو سے کسائی ہر انسان کے کرم کا رب ہے سانجا مالک سانجا خالق اس کے در پہ سب حاصل ہے عدم تشدد اس کا رستہ امن ہمارا مستقبل ہے ظالم اور غاسب کی دشمن جنتہ اب سے عیش کرے گی ظالم اور غاسب کی دشمن جنتہ اب سے عیش کرے گی مظلوموں کی آخر جاری جدو جہد رہے گی جاؤ جاؤ سب کو کہہ دو جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو قدم ہمارے رک نہیں سکتے جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو قدم ہمارے رک نہیں سکتے جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو اپنے سر اب جھک نہیں سکتے رستہ تھوڑا ہی باقی ہے دیکھو دیکھو وہ منزل ہے ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے جیت ہمارا مستقبل ہے جیت ہمارا مستقبل ہے